اللہ حریم آج ہے 3rd September اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے DHFL کے بارے میں DHFL کو لے کر ایک update آئی تھی اور اس کا آج effect بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گی کیا حال فیلال میں DHFL میں invest کرنا یا اچھا رہے گا کہ نہیں اور کونسی update چل رہی ہے اس کے بارے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو ڈی ایچ ایفل کی اگر بات کے تو آج دیکھیں مارکٹ میں بہت ہی بیانکر طریقے سے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ڈی ایچ ایفل کے شیئرز میں آج آلماسٹ تھوڑا سا گروت ہے 0.63% کا لیکن ایک وقت تھا جب شیئر 49 روپیز تک بھی دوڑ گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو وہ سسٹینڈ نہیں کر پایا آپ یہاں دیکھیں یہاں کے اس وقت گراوٹ بنی ہوئی ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھیں ڈی ایچ ایفل اگر اپلے لیول کے اوپر کلوز ہوتا تو شاید ایک اچھا ہم سائن مان سکتے تھے لیکن شیئرز میں گراوٹ آئی ہے end of the day تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گی تو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں ڈی ایچ ایفل 3% آج اب تھا کیونکہ اپروول ملا تھا اور ڈی ایچ ایفل کی جو بورڈ مٹنگ ہوئی تھی اس میں اپروول ملا تھا ڈیٹ کو ایکوٹی میں کنورٹ کرنے کا تو یہ اپروول ان کو ملا تھا دیکھیں the share of ڈی ای ایفل روز 3.5% انٹرادیوم ستمی 3 after company approved the convert whole or part of the debt into the equity دیکھیں بورڈ میمبر کی طرف سے اپروڈ کیا گیا ہے کہ ان کا جو debt ہے اس کو پورا یا تھوڑا سا جو part ہے اس کو equity میں convert کیا جائے the company board has meeting held in 30 August تو 30 August کو ان کی meeting تھی and اس meeting میں انہوں نے اپروول کیا ہے اور اس کے بارے میں میں پچھلے ویڈیو سے نہیں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اس کا کوئی خاصا effect دیکھنے کو نہیں ملے گا 30 August کو جب ڈی ایچ ایفل کے یہ جو meeting ہوئی تھی اس وقت میں نے ویڈیو بنایا تو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاصا effect اس کا دیکھنے کو نہیں ملے گا stock میں اتنے زیادہ تیزی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اسے کچھ reasons بھی میں نے دیئے تھے کیا کہ کیوں ایسا ہوگا اور آج بالکل وہی ہوا ہے stock حالا کی گراہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا اس نے jump بھی نہیں لگایا ہے اور اگر ہم بات کریں پچھلے ایک مہینے کی دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں 2.68% کا growth ہے اس ویچ ups and downs لگی رہی ہے ایک ساتھ یہ بات کریں گے تو stock میں آپ کو پتا چلے گا کہ 92% سے 93% تک کی بہت بڑی گراوٹ ہے 635 سے 680 روپے تک کا high ہے اور آپ دیکھیں تقریبا 40 روپے قریب کا low بھی ہے small cap stock بن چکا ہے 1500 کروڑ کے آس پاس اس کا market کیا پہ 10 کروڑ کے آس پاس کا volume trade ہے نتیجہ دیکھیں انہوں نے post نہیں کیا جو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ڈی ایچ ایفل میں اگر نیوز آئی ہے board نے approve کیا ہے rate کو ایک فٹی میں convert کرنے کی لئے لیکن اتنا زیادہ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں company نتیجے جو ہے سبٹیمبر کو post کرے گی actually ان کو اب تر نتیجے post کر دینے چاہے تھے لیکن انہوں نے نتیجے post نہیں کیا ہے انہوں نے ڈیلے کیا ہے پچھلی بار بھی انہوں نے نتیجے کو دو بار ڈیلے کیا تھا مارچ 2019 جد نتیجے ان کو post کرے تھے تب دو بار انہوں نے نتیجے کو ڈیلے کیا تھا آپ دیکھیں کہ جد نتیجے پوش کیا تھا دو ہزار دو سو تیس کرو کا نقصان انہوں نے report کیا تھا اس بار بھی نتیجے ان لوگوں نے ڈیلے کیا ہے اور چودہ سپٹیمبر کو اس کے نتیجے آنے والے ہیں تو اس لئے میں اتنا زیادہ مجھے یہ ہے کہ شاید نتیجے اتنے اچھے نہیں آئیں گے اور definitely جد نتیجے برے آئیں گے تو اس کا جو آپ کو effect ہے وہ آپ کو stock پر دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا کیونکہ دیکھیں نتیجے برے آنے کا سب سے پہلا reason یہ ہے کہ company کا business model چل نہیں رہا ہے company نیا loan باٹ نہیں رہی ہے company جو already loan باٹ کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے جو assets ہے اس کو بیچ کر company اپنے اوپر کا جو کرزہ ہے اس کو چکا رہی ہے company دو تین بار کئی بار default بھی کر چکی ہے repayments کو لے کر 15 crore جیسی رقم کا انہوں نے default گیا تھا تو یہ بھی اچھا sign نہیں ہے profit margin income negative میں 17% minus میں یہاں پر share holding 39% 21% promoter 11.26% mutual fund 0.02% insurance company کے پاس 45.64% holding other DIs کے بات 3.87% holding promoters کے دوارے ایک بھی share گروی نہیں ہے 6 mutual funds نے پیس لگ 17 FIS نے یہاں پر پیس لگ ہوا ہے اور آپ دیکھیں individual investor holding 33.76% کی دیکھنے کو ملی ہے dividend 25% کا 2018 میں 2019 میں ابھی تک ڈی 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 اپنی کا profit margin بھی یہاں پر down ہو رہا ہے تو definitely وہ دکت کی بات ضرور ہے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر board meeting میں approve ملا ہے کہ دیکھو debt کو equity میں convert کریں گے تو اس سے زیادہ effect نہیں دیکھنے کو ملے گا اگر تھوڑی بہت وہ update اوپر آ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں بہت بڑی گراوٹ بھی آئے گی سپٹیمبر 14 کو اس کے نتیجہ آنے والے ہیں اور میرے حساب سے at least ہمیں سپٹیمبر 14 کا wait کرنا چاہیے اس میں کوئی بھی decision لینے سے پہلے کیونکہ کیا پتہ اگر آپ نے خریداری کر لی اور نتیجہ اتنے برے آتے ہیں کہ stock ایک ہی دن میں ایک دم نیچے گر جاتا ہے تو آپ بیج بھی نہیں پاؤ گا یا تو آپ کو کافی بڑے losses میں اپنا stock کو بیجنا پڑ جائے گا میں یہی کہوں گا کہ حال فلال جلدبازی نہ کریں stock کی قیمت کم ہے یہ سوچ کر اگر آپ خریداری کریں گے تو definitely اس میں فس سکتے ہیں یا تو پھر کوئی news دیکھ کر اگر آپ اس میں holding بنا لیتے ہیں تو بھی اس میں فسنے کے chances ہیں تو میں یہی کہوں گا at least 14th September کا wait کریں اس کے بعد ہی کوئی decision لے تو بہتر ہوگا باقی مرضی آپ کی ہے کہ آپ کو اس میں خریداری کرنی ہے hold کرنا ہے بیجنا ہے تو اس کا جو decision ہے وہ پورا کا پورا آپ ہی کا ہونا چاہیے تو اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو end کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز اب اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تھانکیو موسیقی موسیقی